ڈھٹا سندھ کا ایک تاریخی شہر ہے جسے جام نظام دین اور جام ندوں نے بس آیا تھا جب سندھ پر مغلوں کا قبضہ ہوا تو اس شہر کی رونک کو چار چاند لگ دے اس زمانے کو تھٹے کا سناری دور کہا جا سکتا ہے اس وقت اس کی آبادی ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور یہ علم وفن سنت و حرپت اور تجارت کا بڑا مرکز تھا ڈھٹا شہر اگرچہ گھرتے گھرتے اس زمانے میں ایک قصبہ ہو کر رہے گیا لیکن اس کے قریب دس کلومیٹر لمبا چوڑا قبرستان اس کی قدیم وسط اور شان و شوکت کا پتہ دیتا ہے دوسری چیز جس سے اس شہر کی گزشتہ عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ اس کی جامعہ مسجد ہے ٹٹے کی جامعہ مسجد مشہور مغل بادشاہ شہر جھن کی عود میں تعمیر ہوئی تھی اس کی تعمیر میں چھوٹی انٹین اور خوشنوائی ٹائلس استعمال ہوئی ہے مسجد کی خاص چیز بنامدوں کی وہ گمبت ہے جن میں سے گونچتی ہوئی امام صاحب کی آواز میراب سے بہت فاصلے پر واقعی مشرق کی دروازے تک پہنچتی ہے اور صاحب سنائی دیتی ہے جو کام آج کا لاؤڈ سپیکروں کی مدد سے کیا جاتا ہے وہ اس مسجد میں خود بخود انجام پا جاتا ہے کسی زمانے میں ٹھٹے میں چار سو مدرسے تھے جن میں بڑے بڑے عالم درس دیا کرتے تھے اور ہزاروں طالب علم ان میں پاتے تھے اس زمانے میں ٹھٹا سندھ کا درل حکومت تھا درل حکومت ہونے کی وجہ سے جہاں اس شہر کو اتنی درقی نصیب ہوئی وہاں اس کی بربادی بھی اسی وجہ سے ہوئی جو بھی حملہ آور آیا اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا باید حملہ آوروں نے تو اسے آگ بھی لگا دی ٹھٹے کے ویران ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوئی کہ بعد کے حکومرانوں نے اسے چھوڑ کر ہیدر آباد کا شہر بس آیا اور اس کو درل حکومت منایا جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس کی آبادی گھٹنے لگی آج کل ایک چھوٹا سا شہر ہونے کے باوجود یہاں کی بیز چیزیں اب بھی پورے ملک میں پسند کی جاتی ہے اور ملک سے باہر بھی ان کی مانگ ہے ان چیزوں میں رشمی لنگیاں اور لکری کا سامان خاص طور پر قابل ذکر ہے پاکستان کے قیام کے بعد حکومت نے اس قدیم شہر کی طرف خاص طور جاتی اور اصل شہر اور قبرستان کے درمیان ایک جدید طرز کی بستی بسائی اس نئی بستی میں سرکاری دفتروں کو علاوہ سویل اسپطال، اسکول اور کالیج قائم کیے گئے جن سے اس کی آبادی اور رونک میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے